پردام ہائے خوش حموددین میں تو ہوں حضرام آپ صرف کی بین جیہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے دیش میں دس بڑے بابک سیٹ اپ بینک کو ایک ساتھ جوڑا گیا ہے کیوں اس کے لئے جوڑا گیا ہے ہمارے فائنس منسٹر نیرمرا سیتارا مان میڈم نے کیوں اسے ایک ساتھ جوڑے گئے اور اس کے فائدے کیا ہے اور اس کے نقصان کیا ہے اس کے بارے میں آج اب بات کرنے والے ہوں جہاں اصل ہمارے جو بینکس ہیں اس کے پروفیٹیلناس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور کافی گپلے گھوٹالے اور جو لوگ لوہ لیتے ہیں اور وہ بڑے بڑے جو بزنسمن ہیں اس کو اپس نہیں لوٹاتے اور ویدیش پھاک جاتے ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ لوگ نے کافی بینکس کو ایک ساتھ جوڑا گیا ہے جہاں اصل اس کو چار اسے میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے جوڑا گیا ہے اب ہم جانیں گے اس کے فائدہ کیا ہے اور اس کے نقصان کیا ہے جس طرح اسے تو سب سے زیادہ فائدہ ہی ہوتا ہے اس بینکس کو اس طرح جوڑا گیا ہے تاکہ اس کے جیسے کی کوئی دیکھت نہ ہو دونوں کو جوڑنے میں جوڑنے میں تو بولنا آسان ہے پر جب جوڑتے ہیں تو تھوڑا کافی مشکل جھنے پڑتے ہیں جن کے اس بینکس میں اکاؤنٹ ہے اس کو چار اسے میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کو دس بینکس کو چار اسے میں ڈیوائیڈ کر کے اس کو ایک ایک کر کے جوڑا گیا ہے جرسل دیکھتے ہیں اس کو کون سے کون سے بینکس کو کیسے جوڑے گیا ہے چلیے آپ سکریم میں دیکھئے گا جرسل اس میں جوڑا گیا ہے پہلے مرزر پہلے اسے میں دیکھیں گے آپ پنجاب بینک کے ساتھ oriental bank of commerce اور اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے united bank of india پہلے اسے میں جوڑا گیا ہے دوسرے اسے میں کینرہ بینک کے ساتھ syndicate بینک کو جوڑا گیا ہے تیسرے مرزر میں یونین بینک کے ساتھ آندرہ بینک اور کوپریشن بینک کو جوڑا گیا ہے اور چوتے مرزر میں انڈین بینک کے ساتھ الہاباد بینک جوڑا گیا ہے اور یہ اس طرح جوڑنے کے قارن سب بینک کو اس طرح جوڑا گیا ہے تاکہ اس کا جو software ایک جیسے ان لوگ میں استعمال کرتے ہو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسے جوڑا گیا ہے جیسے کینرہ بینک کو syndicate کے ساتھ جوڑا گیا ہے اس میں بھی ان لوگ اس کو دھیان میں رکھتے ہیں اس کے جتنے بھی profit and loss account ہے جو ایک سال کا جون کا ہوتا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان لوگ میں جوڑا گیا ہے اور صرف جرسل یہ کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے پنجاب بینک کا جو ٹرن ہوئے گا ہے ایک سال کا 2018 اور 2019 ماں ان کا ہوا 11.82 لائک کروز اور oriental بینک کا ہوا 4.04 کروز اور انیٹر بینک آف انڈیا کا ہوا 2.08 کروز اور کینرہ بینک کے ساتھ جب syndicate بینک مرج ہوا ہے کینرہ بینک کا ہوا 10.43 لائک کروز اور syndicate بینک کا ہوا 4.77 لائک کروز اور union بینک کا ہے 7.41 اور اندرہ بینک کا ہے 3.99 اور کوپریشن بینک کا ہے 3.20 لائک کروز سو سب سے زیادہ جس کا ہے union بینک کا ہے اس کے لئے اس کے نیچے اندرہ بینک اور کوپریشن بینک ہوئے اور انڈیاں بینک کا ہے 4.30 لائک کروز علاوہ بینک کا ہے 3.78 لائک کروز سو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے انڈیاں بینک کے اندر علاوہ بینک اس کو چار اسے میں بینک کو اس کے نیشے جوڑا گیا ہے اور جو بھی جیسے پنجاب بینک کے اندر اور انڈال بینک آف کومیرس آتا ہے پلس اس کے اندر آدھا ہے انڈین بینک آف انڈیا تو پنجاب بینک ہوا ان کے لیے انکر بینک ہو گیا اس طرح اس کو اس طرح جوڑا گیا ہے اس طرح سب کو جوڑنے سے کیا ہوتا ہے بھی بینک کے تھوڑے خرچیں کم ہو جاتا ہے جیسے ان کا رینٹ ہوا اور ایڈیم رکھنا ہوا تو اس میں اس طرح یہ مارکٹ شہر زیادہ کام ہو سکتا ہے شہر مارکٹ میں پر ان کا مینجمنٹ تھوڑا آسان رہتا ہے اس کو اس طرح جوڑا گیا ہے تاکہ ان کا جو ایک جیسے سوفیر استعمال کرتے ہو تاکہ ان کو دیکھت نہ ہو اور اس میں کام کرنے جیتے ہیں کرمچاریاں ہیں سٹاف سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ہماری نوکری چلی جائے گی جی نہیں ہمارے نظمالہ سیتارہ منج میڈم جو فائنس مینسٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے قارن کسی نوکری نہیں جائے گی سب کی نوکری سورکشت ہے جب اس میں دیکھت آئے گی تو گراہانکوں کو تھوڑی دیکھت آئے گی ان کا اپنا سمارٹ کارڈ جو ایٹی ایم کارڈ ہے سمارٹ کارڈ وہ انہیں بدلنا پڑے گا اور ان کا بینک آکاؤنڈ نمبر آئی ایف ایس کورڈ وہ بھی ان کو بدلنا پڑے گا چیک بک بدلنا پڑے گا جیسے تھوڑی دیکھتا تو ہوگی پر انہیں کچھ جنہوں کے لئے جیسے ایک مہینے کے لئے انہیں چھوٹ ملے گی تھا کہ اسے اس ہی بینک آکاؤنڈ کا نمبر اور چیک بک استعمال کر سکے تھوڑے آگے پیچھے ہوں گے ہوں گے ہوں گے اور صرف یہ اتنا ہی نہیں جانسل بینک میں جتے بھی جوڑے گے جیسے پجاب نیشنل بینک کے ساتھ جتے بینک جوڑے گے جیسے ردل بینک آف کامرس ان انین بینک آف انڈیا میں ٹائنسیشن کم ہوا کرتے ہیں ٹائنسیشن ڈا سینس جیسے ان کا ٹرن آور ان کا کم ہوا تھا تو اس کے قرارن اس کے ساتھ جوڑ دیا بینک کے ساتھ مجرم نشنل بینک کے ساتھ اور جیسے ان لوگ کے کارناہ بینک وانین بینک وانین اس طرح جوڑنے کے قرارن ان کا خرچہ کم ہو جاتا ہے اس کو مینجمنٹ کرنے کا ذمہ دارہ چول یہ ان کا تھوڑا کام ہو جاتا ہے تو اس طرح جوڑنے کے کارن گورنمنٹ کو جیسے ان کا رینٹ پے کرنا پڑتا ہے الگ الگ بینک کے لئے پھر اس کا مینٹیننس کوسٹ یہ سب ہوتا ہے یہ ان لوگوں کو کام ہو جاتا ہے اس طرح استعمال کرنے سے گورنمنٹ کو کوئی نقصان نہیں ہے اس طرح فائدہ ہی ہوتا ہے خرچے کے معاملے میں مینٹیننس کے معاملے میں اور جتنے بھی سارے ہمارے دیش میں سارے بینکس ہے اس طرح جوڑنے کے کارن ہمارے anyq aap ڈے سکتے ہیں जیٹیپائی 5pt chosenductے ہیں ऑک ہماری ڈیڈیپائی بھی بھ今ہی یہ سارے بھی معنیت تک ہے اس کو دہ ہوں میں رہے ہوئے اور कافی سارے لون جوتے ہیں جو بہڑے بسم کے لئے میں بھاگ رہے ہیں اور کافی نقصان کر دیتے ہیں اس کو کنٹول کرنے کے لیے اس طرح سویدائیں سرکارنے نکالی ہے جس سے بڑے بڑے بینک ہے ہمارے دیش میں اس بیہ جو ہے سب سے دیش میں سب سے بڑی بینک کہا جاتی ہے پورے آل آور انڈیا کے جتنے بھی بینک سے سب سے بڑی بینک کہا کہا کہتے ہیں پہلے بھی اس بینک میں کافی سارے بینک سے اس کے سب بینک سٹیٹ بینک آرنگوز سٹیٹ بینک آف ہیدر آباد اس طرح سارے بینک تھے ان سب کو بیک ساتھ مجھ کر کے 21 میں لوگ نے جوڑ دیا جیسے ہماری سب سے بڑی بینک ہے ایس بیہ بینک ہے بینک آف برڑا ہے ایسے ٹوٹل ہمارے دیش میں بارہ بینک ہے ایس بینک بینک آف برڑا پنجاب نیشنل بینک کینڈرہ بینک پھر بینک آف انڈیا یونین بینک انڈیا بینک اور بینک آف مہاراشترا سنٹرل بینک آف انڈیا انڈیا نوزیز بینک پنجاب انسیند بینک یوکر بینک یہ ہمارے سارے کی سارے بارہ پبلک سیکٹر یونین بینک ہے سب سے بڑے بینک ہے ابھی آج کے تاریخ میں سب سے بڑے بارہ بینک ہے جو پورے دیش میں لاغو ہے اور یہ ہمارے پبلک سیکٹر بینک میں جیتنے بھی مرز کر کے ابھی کے تاریخ میں جو کہا جاتا ہے سب سے بڑا بینک سب کچھ مرز کرنے کے بعد یہ پورے بارہ ڈائیں رہ گئے ہیں اس طرح کرنے سے ہمارے دیش کی اکنامک میں اردھ ویوستہ میں تھوڑی آسانت رہے گی اور تھوڑی ترقی ہوگی اور مینیجمنٹ کرنا بھی آسانت رہے گا جب سے اس میں تھوڑا گرہاکوں کو تھوڑا کسٹ تو جیلائیں پڑے گا اس کے بعد تو پھر سارال ہو جائے گا آپ کو بھی میرا ویڈیو کیسا لگا مجھے بتائیے گا آپ کو جو بھی کہہ رہنا ہے کہہ دیجئے گا کمٹس میں میرے جانہ ستیہ باری ویگو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تب تک لئے اپنے گھر میں بڑے بزرگوں سمبان کیجئے اور میرے ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمٹس کیجئے تب تک لئے اپنے خیال رکھئے گا جائے ہند وندے مادرام